برش راشی جو برش پتی کا جو گوچڑ ہے یہ کافی مہتب پورن ہو جاتا ہے کیونکہ تین بڑے گرہ ہیں جن کی افضی ایک راشی میں رہنے کی کافی لمبی ہوتی ہے سب سے زیادہ دھائی سال شنی رہتے ہیں ایک راشی میں اور اس کے بعد راہو کیتو رہتے ہیں ڈیٹھ سال اٹھارہ مہینے اس کے بعد برش پتی رہتے ہیں لگ بگ تیرہ مہینے یا سارے بہارہ مہینے ایک راشی میں رہتے ہیں اس لیے گوچڑ میں ان گرہوں کا تینوں گرہوں کا راہو برش پتی اور شنی کا بہت بہتر رہتا ہے اور انہی کے ایک جو گوچڑ ہوتے ہیں وہ بیچار نہیں ہوتے ہیں باقی تو سب گرہ ہے کوئی مہینہ کوئی پنتالیس دن ایک راشی میں رہتے ہیں تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں نکلتے رہتے ہیں پربھاو ان کا بھی پڑتا ہے مگر جو دیر کا لین پربھاو ہے وہ انہی تین گرہوں کا پڑتا ہے تو اس میں برش پتی بھی بشیش ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ شک پلینٹ ہیں اور ان کا جو گوچڑ ہوتا ہے یہ سب ہی راشی والوں کو کیونکہ ان کی جو د ساتھویں درشتی تو ہرے گرہ کی ہوتی ہے ان کے پاس بشیش پانچویں اور نویں درشتی ہیں ان درشتیوں میں کہتے ہیں امرت ہوتا ہے تو کسی ہی راشی میں مان لو یہ اگر برے ستان پر بھی ہیں تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو درشتیاں اچھے ستان پر پڑ رہی ہوں اور لاب دینے والی ہوں اس لیے جو برش پتی کا گوچڑ ہے یہ تقریباً اسی پرسین لوگوں کو یہ شبی رہتا ہے اس بار برش پتی برش راشی میں ایک مئی دو ہزار چوبیس کو دوپ پرویش کر رہے ہیں جو کی اسی راشی میں چودہ مئی دو ہزار پچیس تک رہیں گے اس کے بعد مطلب راشی میں پرویش کریں گے تو چھے مئی دو ہزار چوبیس کو برش پتی ہست ہو جائیں گے اور تین جون دو ہزار چوبیس کو پھر ادھے انکا ہوگا پھر ادھے ادھت ہو جائیں گے اس کے بعد یہ نا اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو وقری ہو جائیں گے اور وقری ہو کر یہ وقری عوستہ میں بھرمن کرتے ہوئے چار فروری دو ہزار چوبیس کو مارگی ہوں گے تو جب بھی یہ ادھے است ہوتے ہیں یا است ہوتے ہیں ادھے ہوتے ہیں وقری ہوتے ہیں مارگی ہوتے ہیں ان کا جیسا جیسا ایفٹ ہوگا جب یہ مارگی یا است ہوں گے تو اس پہ ایک وشیش ویڈیو بنا کر آپ سے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے مگر میں نے تو یہ آپ کو ڈیٹس دی ہیں کہ ان ڈیٹس کو جو گروہ ہیں کب است ہو رہے ہیں اور کب وقری ہو رہے ہیں اور کب مارگی ہوں گے برسپتی برمان کے سب سے بڑے اور سب سے شب گرہ ہیں کنگلی میں ان کا بشیش بہت ہو ہے کنگلی کے بارہ گھروں میں یہ پانچ گھروں کے سوامی ہیں پانچ گھروں کے کارک مانے جاتے ہیں یہ اس لئے کنگلی میں ان کا بہت پروت ہو ہے کنگلی کے جو دو خانے ہیں نومہ اور بارمہ نومہ بھاگستان اور بارمہ بھاگستان ان کے طور پر یہ ان کی اپنی راشیاں ہیں دھنو اور مین اس کے علاوہ یہ دوسرے گھر کے پانچویں گھر کے دوسرا گھر دھن سمپتی کا پانچویں گھر سمپتان کا نومہ گھر بھاگے کا گیارمہ بھاگ انکم کا اور بارمہ بھاگ بوکش کا گیارمہ بھاگ میں بھی دال کتاب ان کا کارک مانتی ہے کیونکہ گیارمہ گھر میں شنی اپنا نیائے شنی کی عدالت ہے وہاں وہ نیائے کرتے ہیں مگر وہاں وہ گروہ کی حاجنی میں یعنی برسپتی کی شفت لے کے وہ اپنا نیائے کرتے ہیں اس لیے گیارمہ بھاگ میں بھی برسپتی کی پارٹیسپیشن مانی جاتی ہے کیونکہ گیارمہ بھاگ انکم کا بھی ہے اور انکم پروسپیریٹی جو کچھ بھی ہے یہ گروہ دے برسپتی کے پاس ہے اگر کنڈلی میں صرف کنڈلی میں اگر یہ برسپتی مضبوط ہوں یعنی کی کنڈلی کا بارہ گھروں میں پانچ گھروں میں ان کا پربط ہونے سے کنڈلی کا بہت بڑا بھاگ ان کے ادھین آ جاتا ہے اگر اکیلے برسپتی کنڈلی میں اکیلے اچھے ہوں تو یہ ساری کنڈلی کو ہی ٹھیک کرنے کی شمطہ کرتے ہیں جیسے کچھ گھروں میں گروہ ہوں جیسے بیادک جوتش بھی مانتا ہے کہ لگن میں بیٹھا گروہ کنڈلی کے کروڑوں دوست دور کر دیتا ہے اس پرکار یہ گروہ جب گوچر میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کریں گے آپ کی راشی کو جب آئیں گے تو اس میں آپ کے انکم میں آپ کی انٹی میں آپ کی بیفسائے میں ڈوکری میں بیبا شادی سنتان پرابطی میں کیسے کیسے یہ سہائق سے دھونے والے ہیں کن کی راشی والوں کو کیسا کیسا پرحاب دینے والے ہیں اسی کے بشے میں بات کرتے ہیں سوری پہلی راشی ہے برمان کی میش راشی ہے تو میش راشی سے گروہ دوسرے بھاب میں بریش راشی میں پرویش کر رہے ہیں تو دوسرے بھاب میں یہ برمان ہو رہا ہے اور اس برمان میں ان کی جو درشتی ہے دوسرے گھر میں بیٹھ کے چھتے بھاب میں آٹھ میں بھاب میں اور دس میں بھاب میں رہے گی تو ان چیزوں میں ان کی درشتی رہنے سے آپ کو ان کی درشتی پانچ بھی درشتی چھتے ستان میں ہونے سے آپ کو کمپیٹیشن میں سفوتہ ملے گی آپ کو پرکشہ دینے جانا ہے اس میں سفوتہ ملے گی جوب کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے گی آپ کو من مرجی کی ستھان میں آپ کی ٹرانسفر ہو جائے جہاں پر آپ مانگتے تھے اگر بے روز گا رہے ہیں تو آپ کو نوکری ملنے کے پورے چانسز ہیں جو بچے پرکشا جو ہائر پرکشا دے رہے ہیں یو پی ایس سی بغیرہ میں تو بے شلاشی والوں کو یہ گوچر کافی ان کو سائطہ دینے والا ہے تو ان کی جو ساتھ بھی درشتی ہے وہ آٹھوے ستھان پر رہے گی آٹھوے ستھان سرچ کا بھی ہوتا ہے پیتریک سمپتی کا بھی ہوتا ہے تو آپ کو جو پیتریک سمپتی سے کوئی لاب ہوگا ایسی سمپتی جس کے بارے میں نہ پتا ہو اس کا پتا چل سکتا ہے یا پیتریک جو جائداد میں کوئی جھگڑا ہوگا رہا ہو اس میں نپٹا رہا ہو سکتا ہے یا اس سے آپ کو کوئی اس کے اکرہ بکرہ سے کوئی لاب ہو سکتا ہے دسم بھاب میں ان کی نومی درشتی رہے گی حالانکہ دسم بھاب میں آپ کے جو راشی پڑھ رہی ہے وہ گروہ کی نیچ راشی ہے مکر راشی بگر گروہ کی درشتی ہے حالانکہ نیچ راشی پر پڑھنے کے باوجود بھی یہ آپ کو شپھل دے گی آپ کو آپ کے کاروبار میں انڈتی دے گی آپ کے ویپسائے میں آپ کی نوکری میں ترقی دے گی مگر کیونکہ وہاں پہ نیچ راشی پر درشتی ہے تو آپ کو اپنے جو بوسیز ہیں جو آپ کے اچھے دکھا رہی ہیں ان سے آپ کو ان کے ساتھ اپنا جو آپ کا بیہیوئر ہے وہ بہت بڑی رکھنا چاہیے باقی جو آپ کی راشی کے دوسرے بھاب میں چل رہے ہیں تو آپ کی وانی میں مدھرتہ رہے گی یا مدھر وانی سے آپ اپنے سارے کام پورے کروا سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے بریش راشی بریش راشی میں یہ برسپتی کا برمن آپ کے لگنستان میں ہو رہا ہے لگن میں جب بھی برسپتی کا برمن ہوتا ہے ایک تو خود یہ لگن میں بیٹھ کے بہت اچھا پھل دیتے ہیں مگر ان کی جو پانچمی درشتی ہے پنچمستان پہ اور ان کی ساتمی درشتی سپتم پہ اور نومی درشتی بھاگستان پہ رہے گی تو لگن میں بھی جب ان کا برمن رہتا ہے تو یہ اپنے آپ کا سواست اچھا ہوگا آپ کے سٹیٹس میں بڑھتری ہوگی آپ کے وقت طب میں نکھار آئے گا آپ کا بہان سمبان بڑھے گا اور پانچمی درشتی وہاں پہ آپ کے سنتان پکش میں ہونے سے سنتان کی طرف سے کوئی شب سماچار پر حافت ہو سکتا ہے سماچار اگر آپ کوئی کریٹیو کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفرتہ ملے گی اگر آپ کوئی کمپیٹیشن بغیرہ کریں گے اس کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں اس تیاری میں یہ آپ کا گیان ارجن یعنی کی آپ کی جو میمری پاور ہے وہ بہت بڑھ جائے گی تو اس گیان کو لینے میں آپ کی سائطہ کریں گے ساتھ میں گھر پر ان کی جو درشتی ہے وہ آپ کا جو بہواہیت جیوان ہے اس کو بدھر رکھیں گے پارٹرشپ میں اگر کام کرتے ہیں تو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے کوئی پرانہ من مٹاب ہو پارٹرشپ میں وہ نپڑ جائے گا اور بھاگستان میں درشتی ہونے سے بھاگے میں انتی ہوگی اور نومہ بھاپ سے ہم فورن ٹریبل بھی دیکھتے ہیں اگر آپ ویدیش جانا چاہتے ہیں بشیش کر پڑھنے کے لئے کیونکہ پانچ ویدشتین کی ویدیہ ستان پر بھی ہے اگر پڑھنے کے لئے ویدیش جانا چاہتے ہیں تو یہ سمیہ آپ کا اتی اتتم ہے آپ کا کام بھی بن جائے گا اور آپ کا جو ویدہ بغیرہ کی جو پرابلم ہیں وہ آپ کو نہیں ہوگی اس کے بعد آتے ہم مشن راشی پہ آپ کی راشی کے بارمیر ستان میں گروہ کا بھرمن ہو رہا ہے بارمیر ستان ہمارے کھرچوں کا ستان ہے مگر گروہ جیسے کہ شب گراہ ہے اگر کھرچیں بڑھیں گے دیفنیٹل بڑھیں گے مگر وہ کھرچیں جو ہوں گے وہ کہیں شب کا موقع میں ہی لگیں گے جیسے گھر میں بیاشادی یا بچوں کی پڑھائی کے لئے یا بچوں کو ویدیش بھیجنے کے لئے خاص کر ویدیش جاترائیں بھی آپ کی ہو سکتی ہیں چاہے وہ گھومنے پھرنے کے ابھی پرائے سے ہو اس میں آپ کو لاب بھی ہوگا چوتھے ستان میں ان کی پانچوی دشتری پڑھے گی تو آپ کو آپ نیا مکان لے سکتے ہیں مکان کوئی رینوویشن کر سکتے ہیں فرنیچر وغیرہ نیا لے سکتے ہیں سکھ سکھ سجاگے جتنے سمان ہیں وہ آپ ان کو لیں گے یا رینوویٹ کریں گے یا اپنی جو آپ کی ماتہ ہے ان کا اگر سواستہ ٹھیک نہیں تھا تو آپ اس میں دیفنیٹلی صدھار آئے گا اور اس پیریڈ میں آپ مانسک شانتی خوب اپنی انوہب کرے گے چھہمی دشتری فرنی کی چھٹے ستان میں ہونے سے کوئی لمبی بیماری سے پیڑی تھے ہیں تو اس میں آپ کو لاب ملے گا بگر جب گروہ بار میں گھر میں وہ چھٹے گھر میں دیکھے تو تھوڑا سا کھانے پینے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ گروہ کی جو دشتری جب بار میں گھر سے چھٹے میں پڑتی ہے تو وہاں سے کیونکہ چھٹا گھر روگ ستان کا بھی ہے تو اپنے ان ڈیابیٹیز کوئی اگر آپ پیشنٹ ہے تو اپنا ضرور دھیان رکھئے یا جن کی شگر لیول لیول پہ ہے جو جن کی شگر ان کو وشیش دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ چھٹی دشتری یہ ڈیابیٹک ہونے کا سنکیت دیتی ہے یا ڈیابیٹک کی طرف اگر اثر کرتی ہے اس کے بعد ان کی جو نومی درشتی ہے وہ آٹھوے ستان پہ ہے تو جو ریسرچ کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہوگی اور پیتریک سمپتی وغیرہ جو آپ کی ہے اس میں بھی آپ کو کوئی فائدہ ہونی کے سبباب نہ ہے بیدیش جاترہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آٹھوے گھر سے سمدری جاترہیں کرتے ہیں سمدری جاترہوں کا مطلب بیدیش جاترہ اپنے دیش سے دور آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے کرکراشی کرکراشی سے گیارمہ ستان میں گروہ کا بھرمن ہو رہا ہے اور گیارمہ ستان انکم کا ستان اور اپنی اچھاؤں کی پورتی کا ستان ہے تو گیارمہ بھاپ میں آپ کی انکم بھی بڑے گی آپ کی اچھاؤں کی بھی پورتی ہوگی بڑے بھائی بہن ہیں تو ان سے آپ کو نشطی طروب سے کوئی لاب ہوگا کوئی ادھورے کام جو پڑے تھے ان میں سفر کا ملے گی مطروں سے بھی سا یوگ ملے گا کیونکہ منورنجک یاترہیں آپ کر سکتے ہیں یاترہوں کے پرسنگ اکثر آتے رہیں گے اور یہ اگر یاترہیں بیپارک کارن سے ہیں اگر آپ کسی اپنی مال کی اپنی جو کوئی چیز بناتے ہیں اس کی سیل پرچیز کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بشیش کر لاب ہوگا ساتھ بھی دشتے پنچم باب میں یہ آپ کو پرکشا میں سفتہ دلواتی ہے آپ کے آتم بشواس میں بردی ہوگی آپ کے گیان میں بردی ہوگی آپ کی سنتان پکش سے لاب ہوگا یعنی کی جو اگر سنتان پڑھنے لکھنے والی ہے تو وہ اتیرن ہو جائے گی کسی کمپیٹیشن میں جا رہی ہے تب بھی ان کو سفتہ ملے گی اگر آپ کسی نئی سنتان کا آپ کو پلیننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو سفتہ ملے گی اس کے بعد آتے ہیں سنگ راشی پہ سنگ راشی میں یہ بھرمن راشی کا آپ کے دسم ستان میں تو دسم ستان میں جب بھی ان کا بھرمن ہوتا ہے بیسے اگر دسم ستان میں گروہ کو اتنا بڑا ہے بڑیا نہیں مانا جاتا مگر گوچر باس جب دسم ستان میں آتے ہیں تو یہ کاروبار بھی بردی کرتے ہیں اگر آپ کے کوئی جوب میں کوئی ترقی رکی ہوئی ہے تو آپ کو جوب میں ترقی بلے گی آپ کے بہت سیزا آپ کے پتی بلو بہت ان کا ویوہار آپ کے پتی بہت اچھا رہے گا اور آپ کے جو پنچن ستان میں دوسرے ستان میں رہے گی وہاں سے دھن باب میں تو دھن میں بردی ہوگی آپ کی پریوار بانوں سے سہیوگ بڑے گا بانی کو مدھر رکھیں گے اپنے پریوار کے ساتھ میل جو رہیں گے تو آپ کو کافی لاب ہونے کی سنبھاونا ہے تو چوتھے گھر پہ ان کی ساتھ بھی درشتی پڑے گی تو نئی سمپتی بان لینے کا آپ کو افسر ملے گا اور نویں درشتی ستھٹے باب پہ پڑھنے سے سہیت پہ صدار کرجے سے مقدمے میں اگر کوئی مقدمہ چاہتا ہے تو اس میں جیت کی سنبھاونا پڑ جائے گی اس کے بعد آتا ہے کنیا راشی میں نومے باب میں برسپتی کی ستیتی اتی اتم ہے بھاگے میں نرنتر انتی مان سنبھان میں بردی مطروں اور سنبھنیوں سے صدار بلاب کی ان سے اگر سنبھن بگڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی جو درشتی ہے پرتے باب پہ پڑے گی تو ان سے سنبھنوں میں صدار ہوگا اور ان سے لاب بھی ہوگا نومی درشتی پنچنستان میں ہونے سے سنطان پرکسے شب سمجھا ہے سنطان پرابتی والوں کے لئے یہ سمیں اتی شب ہے کیونکہ نومی درشتی جہاں بھی پڑتی ہے وہ سب سے شب رہتی ہے تو آپ کا جو کریٹیوٹی ہے اس میں بھی آپ کو کافی اس میں جو کریٹیو آپ بیقتی ہیں لیکھک ہیں کبھی ہیں ان کو اپنے کاموں میں بہت سفوتہ ملے گی اس کے بعد آتے تلہ راشی تلہ راشی سے آٹھویستان میں برسپتی کا برمن ہے ان کی جو آٹھویستان میں برمن جیپیٹر کا ہے اتنا بڑیہ نہیں مانا جاتا اگر وہاں بغیرہ چلاتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ پر سنجم رکھنا چاہیے وہاں بغیرہ کوئی بھی گھر میں بیٹھیں گے تو کھرچوں میں بردی ہو سکتی ہے ہو سکتا کھرچے تو ویسے اچھے ہی ہوں گے اچھی چیزوں پر بگر کوئی اگر بیماری پہ بھی خرچہ ہوگا تو وہ بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے کام ہوگا اگر کوئی ہسپیٹر ہوگا تو اس میں جانا بھی پڑ جائے تو آپ کو آپ کی بیماری بغیرہ میں لاب دے گا ساتھوی دشتی دوسرے باپ پر پڑے دھنہ اور پریوار میں بردی کرنے والی ہے آپ کے پریوار سے جو لوگ ہوگے آپ کے سائق ہوگے اور نومی دشتی چوتھے استان میں ماتا سے سمند صدر یا ماتا کی صدر ہو اور مکان اور جائدات کا سکھ ملے یا مکان کے قریب رکے سے جو ریال اسٹیٹ کا دھندہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ دشتی بہت ہی بڑی ہے ان کے لیے یہ کام بہت بہت اسٹر بھاپ میں ہوں گے مگر جو ریال اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ یہ سمیں بہت اچھا رہے گا اس کے بعد آتی ہے برشچک راشی پہ آپ کی راشی سے ساتھوی استان میں بیٹھ کر لگن کو دیکھے گا اور پانچوی دشتی سے گیارمے بھاپ اور تیسرے بھاپ کو دیکھے گا نومی دشتی سے اب وہی لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ بشیش شب ہے آپ کی آئے میں سے آپ کو لاب ہوگا آپ کی جو انکم ہے وہ دیفنیٹلی آگے سے بڑھے گی یا انکم کا کوئی دوسرا سورس بھی آپ کو ملے گا کوئی آپ افسر ملے گا جس کا آپ فائدہ اٹھائے دو طرح سے انکم ہونے گی یعنی کہ انکم کے دو سورس بن جائیں گے چاہے وہ قرائے سے آئے بیاج سے آئے یا کسی اپنے اور کام سے آئے دو طرف سے آپ کو انکم ہونے کے سنکیت دیتی ہے دھنو راشیہ پہ آتے ہیں تو آپ کی راشی سے چھڑے بھاب میں یہ گوچر ہو رہا ہے برسپتی کا تو ان کی یہ پہلی درشتی تو دسوے ستان پہ پڑے گی جو کی پنچم درشتی اتنی اچھی ہے کہ نوکری میں بدلاب یعنی کی پرموشن اور اگر کوئی ستان تینن ہوا یا کوئی ٹرانسفر ہوئی تو آپ کے مطلب کے ستان پہ ہوگی پرموشن کے چانس ہے پورا یوگ ہے دھارمک کاروں میں کھرچہ ہو سکتا ہے دھن کا سنچے ادھک کیونکہ دوسرے بھاب پہ بھی درشتی رہے گی نومی دھن کا سنچے پہلے سے زیادہ ہو جائے گا پروار کا پورا سا یوگ بلے گا چھٹے بھاب کا برسپتی روگ رن اور شترو کا ناش کرتا ہے ایسا لکھا گیا ہے اور چھٹے بھاب میں حالانکہ برسپتی کی ستتی اتنی اچھی نہیں ہوتی بگر گوچر میں جب بھی یہ یادتا ہے چھٹے بھاب میں تو یہ روگ کا شترو کا یعنی کہ کوئی مقدمہ ہے اس میں بھی جیت دلائے گا اور کوئی کمپیڈیشن بغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی جیت سم آپ جیتیں گے یا اس میں آپ کو وجہ ملے گی مکرستان میں پنچمستان میں بھرمن کرے گا پانچمی دشتی نومستان پہ پڑے گی اور بھاگے میں بردی کرے گی آپ کی اور پنچمستان میں ہونے سے آپ کی کریٹیویٹی بڑھے گی اگر آپ کوئی لیکھن کے کارے میں ہیں یا بدھی مطا کے یا کوئی بھی کسی کھوڑ کے کارے کرتے ہیں دماغی کارے کرتے ہیں تو اس میں آپ کی کریٹیویٹی بہت بڑھنے والی ہے اور دھارمکستانوں میں آپ کا جانا آنا لگا رہ گئی آپ کو دھارمکستالوں میں جب بھی کبھی دل میں کوئی ڈپریشن کی ستیتی ہو تو کسی دھارمکستال کی سے کی جاترہ کریں تو اس سے آپ کے بھاگے میں بردی ہوگی اچھاؤں کی پورتی ہوگی آئے میں بردی ہوگی پرموشن کے اکثر ملتے رہیں گے سہت میں صدار ہوگا اور مان سممان میں بردی ہوگی اس کے بعد آتے ہیں کمبراشی میں کمبراشی کے چوتھے ستان میں بردی ہوگا چوتھے ستان میں بردی ہوگی بردی ہوگی آپ کو جمین جلات کے کاموں میں آپ کو فائدہ ہوگا کوئی نیا بہان لینا چاہتے ہیں نیا مکان لینا چاہتے ہیں تو سمیعتی اتتر رہے گا یہ مگر آپ کی راشی میں راشی پہ شنی بھی شنی کی سارے ستی کا مدھے بھی چاڑا ہے تو اس میں آپ اپنی اتیجنہ پہ دھیان اپنی گھبرات پہ دھیان رکھیں گھبرائیں نہ اور نہ ہی زیادہ اتساہیت ہو کوئی بھی کام کریں لیمٹ میں کریں اگر کوئی جمین جہداد لے رہے ہیں تو کاغذوں کی اچھی طرح پرتال کریں کیونکہ برسپتی تو دینے کو ہے بگر شنی کہیں تھوڑا ایسا نقصان نہ کر دے تو اپنے کاغذ وغیرہ کی پرتال کر کے جو بھی کام کرنا آپ کریں اور اکسمات دھنک کا لاب آپ کو جرور ہوگا اکسمات دھنک کا لاب ہوگا پرموشن ہوگئی منچہ ہی جگہ پر ٹرانسفر نیا وفصائے کھولنے کے افسر خرچہ جرور بڑھے گا بگر وہ شب کاریوں پہ ہوگا یا بچوں کی پڑھائی پہ ہوگا یا ودیش جانے میں ہوگا اس کے بعد آتی ہے آخری راشی آپ کی راشی سے تیسے ستان میں برہمن کریں گے پانچ وی دشتی سات وے گھر میں شادی بیعا کی سنبھاونا جو کوارک لڑکے لڑکیاں ان کے لئے یہ سمیں اتی اتتم ہے یا کسی سے آپ پریم کرتے ہیں تو پرپوس کرنے کا یہ سمیں بہت اچھا ہے پتی پتنی آپ کو ویزا یا پی آر ملنے میں دیری ہو رہی ہے تو اس عبدی میں آپ کو ویزا بھی ملے گا اگر پی آر کے لئے اپلائی کیا ہو ہے تو پی آر بھی اس میں ملنے کی سب بھاب نہ ہے آپ کی انکم دیفنیٹری بڑھے گی آپ کی چھاؤں کی پورتی ہوگی بطروں سے لاب ہوگی اور آئے میں نیرن ترتہ بنی رہے گی تو اس پر بھرسپتی کا جو گوچر ہے کیونکہ آپ سوچ تے ہوگے کہ میں نے ساری چیزیں اچھی بتائی ہیں کیونکہ جو بھرسپتی ہے یہ سب سے شب گرائے ہے اور اس کی درشتیوں میں بشیش شب تا رہتی ہے تو آپ کے جس جس بھاب میں درشتی پڑتی تھی اور اس بھاب کے کارک جو چیزیں ہیں ان پر ان کا کیسا اثر رہے گا میں نے اپنے اپنے حساب سے آپ کو بتانے کی پریاست کیا آشاء آپ پسند کریں گے برسپتی کا بھرمن آپ کو اگر لگتا ہو کہ آپ کو جیسا میں نے بتایا بیسا ان کول نہیں جا رہا تو بھلدی کی گانٹے کبھی کبھی مندر میں رکھیں مندر میں جا کے سر جھکائیں مندر کی صاف صفائی کریں کبھی مندر کی سیڑھی یا مندر کا آنگن صاف کریں کبھی ٹائم میں لے تو یا جھاڑو سپرش کر کے کام پہ نکلی ہے اس سال یہ چھوٹا سا اپائے ماں باپ کی سیوہ یا ماں باپ کے سمان جو لوگ ہیں ان کی سیوہ کرنے سے برسپتی بہت خوش ہوتے ہیں اگر پورا پھل نہ دے رہے ہوں تو بردھوں کی سیوہ یا برد برامن کی یا اور اچھے سنسکار ہونے سے برسپتی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے تو دان میں آپ چنے کی ڈال یا حلدی یا کیسر یا بیسن ایسی چیزیں دان کر سکتے ہیں جہاں ضرورت ہو یا مندر بغیرہ میں دے سکتے ہیں تو آشاء ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے گا کل پھر کسی نئے وشے کے ساتھ اپس دروں گا دھنیو بار